تو میں ابھی میں غلط نظر آ رہا ہوں آشی مایا کا اصل روپ دیکھنے کے بعد میں اس کا وجود برداشت نہیں کر سکتا تھا اس گھر میں لیکن اس کے باوجود بھی میں نے اسے جانے کے لیے نہیں کہا آشی میں تم سے بات کر رہا ہوں اگر وہ اس گھر میں رہتی نا تو اپنی کسی اور چال میں کامیاب ہو سکتی تھی کیونکہ وہ کبھی بھی نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہارا ہو جاؤں بس کر دو جب میں نے تمہیں یہ کہا تھا کہ وہ مجھے اس گھر میں لے کے آئی تھی تو اس بات پہ تم تڑپ اٹھے تھے کہ مجھے تمہاری محبت کی اہمیت نہیں اور اس کے احسان کی اہمیت ہے تو میں تم سے آج پوچھتی ہوں کیونکہ تمہیں اس بات کا خوف تھا ڈر تھا کہ وہ مجھے تم سے چھیل لے گی تو اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ تمہارا یقین اللہ پہ ختم ہو گیا تم تو کہتے تھے کہ ہماری محبت کا سب سے بڑا گواہ اللہ ہے ہمیں کبھی جدا نہیں کر سکتا تو کیسے ختم ہو گیا یہ یقین میرے اللہ پہ میرا یقین آج بھی قائم ہے اور وہی اللہ مجھے اس کی حقیقہ دکھا رہا ہے ورنہ تم سب کی طرح میں بھی اس کی مکاریوں میں الجھا رہتا اور اسے کبھی سمجھا پاتا اومین جو لڑکی تمہاری زندگی میں آنے کے لیے ساری دنیا کے سامنے میں جھوک اعتراف کر سکتی ہے وہ تمہاری زندگی سے نہ جانے کے لیے اپنے کسی بھی خطا کا اعتراف کر سکتی تھی میں نے اسے کسی اعتراف سے نہیں روکا تھا لیکن یہ بات تم لوگوں کی سمجھ میں کیوں نہیں آرہی ہے کہ اس طرح سے اس کا خاموشی سے چلے جانا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ہم میں سے کسی سے نظریں نہیں ملا سکتی اب مومن نے آج بھی آسان نہیں دی مومن 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 اٹھو نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے میں نے دیر سے کیوں اٹھایا اب تو جماعت میں کھڑی ہو گئی ہوگی کیا ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ دا اللہ 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 مالا 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 مسجد پہنچنے میں دیر ہو جائے تو خیریت کیسے ہو سکتی مجھے آدھے ایک بار آپ نے کہا تھا کہ بیٹا ازان دینے میں اگر تاخیر ہو جائے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اللہ تم سے ناراض لیکن ہاں اگر نماز چھوٹنا لگے تو سمجھ جاؤ کہ اللہ کی ناراض کی موجود ہے اور مجھے لگتا ہے کہ اللہ کی ناراض کی مہر لگ گئی ہے مجھ پہ نہیں نہیں اللہ سے اچھے کی امید رکھتے ہیں بیٹا مومن آگ نہیں کھلی ہوگی تمہاری بہت برو رہا ہے میرے ساتھ کسی کو مجھ پہ اعتبار ہی نہیں رہا سب سب دور ہونے لگ گئے ہیں مجھ سے تحجد چھوٹنے لگی ہے مجھ سے آسان دینے کا شوق مان پڑ گیا ہے اور تو وہاں راج جماعت پڑھنے میں بھی غفلت کرتی میں آئندہ احتیاط کرنا بٹا مومن ناراض ہونے والے کو جلد جلد منا لینا چاہیے ناراض ہونے والے کو منانے والے کا انتظار رہتا ہے چاہے وہ اللہ ہو یا اللہ کی مخلوق سب کو میں غلط لگنے لگا جبکہ میرا اللہ جانتا ہے کہ میں غلط نہیں ہوں پتا چلا تھا مجھے پہلے میں نے سوچا کہ تم سے مل کر خود بات کروں تم سے پھر یہ سوچ کر ارادہ بدل لیا کہ تمہیں خود احساس ہو جائے گا میں نا جانے آپ نے بھی یہ فیصلہ کر لیا کہ میں غلط ہوں مومن بیٹا اس میں اللہ کی خاص رحمت تھی خاص کرم تھا یہ ڈر ہے کہ کہیں وہ ساری رحمتیں اور کرم اپنے ساتھ نہ لے گئی موسیقی